تو اسے فاطمہ زہرہ کہا جاتا ہے میں اگر یوں کہہ دوں کہ اگر کسی کو اللہ سے کوئی بات منوانا ہے تو وہ فاطمہ زہرہ کو نازی کر لے اللہ اس کی بات کو ضرور خمول کرے گا جو سیدہ کو نازی رکھتا ہے بہت بڑی توفیق ہے بہت بڑی سعادت مندی ہے بہنوں کے لیے آدرین اکرام کے لیے اور اس ملت کے لیے کہ ہم بنامہ سیدہ پیچھانے جاتے ہیں تشیعوں کی بانی ملت جعفریہ اور ملت تشیعوں کی بنیاد جناب زہرہ نے گا لیا میری بی بی باغ فدق کے چند خجوروں کے درخت ناگرے نہیں گئیں تھی تشیعوں کی بنیاد گا لیں گئیں اور آج بھی اگر کوئی شیعت کو پیچھاننے کی طرف اور شیعت کی طرف راضے ہوتا ہے تو وہ بنامہ سیدہ راضے ہوتا ہے دنیا میں اہل بیت کے نئے چاہنے والوں کی اگر تعداد اور ان کا تجزیہ آپ کریں تو زیادہ تر وہ افراد ہیں ایل بیت کے نئے چاہنے والے جو بی بی کی وجہ سے شیع ہوگی ہیں بی بی کا تصور بی بی کی یاد اور بی بی کا ذکر اور بی بی کے فضائل اور پھر اس سے پالا تر بی بی کے مسائل وہ لوگوں کو تشیعوں کی طرف راغب کرتے ہیں اکثر لوگ بی بی کی وجہ سے ملت تشیعوں کی طرف رغبت پاتے ہیں جناب نبی ابو کرم کے زمانے میں جناب زہرہ نے نبی کی حمایت اور نبی کے دفاع میں اس حد تک اپنے آپ کو پہنچا ہے کہ نبی نے فرمایا فاطمہ تو خوب کو عبیرہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں اور مولا کائنات کے دفاع میں اور ولایت کے دفاع میں جناب زہرہ نے اپنے آپ کو ایسے پیش کیا کہ ساری کائنات جس علی کو مولا کہتی ہے وہ علی فاطمہ کو اپنی مولا کہتے تھے جب بھی جناب زہرہ گھر میں داخل ہوتے تھے مولا عدی جگھر میں داخل ہوتے تھے تو جناب زہرہ کو دیکھ کر فرما تھے یا سیدتی یا مولا تھی فاطمہ اے میری مولا فاطمہ اے میری سیدہ فاطمہ